ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل تو سب سے پہلے ہم نے ہلک کو دیکھا تھا دو ہزار آٹھ کی دی انکریڈیبل ہلک میں اس سے پہلے جو دو ہزار تین میں ہم نے ہلک مووی دیکھی تھی وہ ایم سیو کا پارٹ نہیں تھا پھر اس کے بعد ہم نے ہلک کو دی ایوینجرز مووی کے اندر دیکھا جس میں اس کی کاسٹ کو چینج کر دیا گیا اور اب مارک رفلو ایم سیو کے نئے ہلک تھے تو پرسنلی جب میں نے پہلی بار ہلک کو دیکھا تو مجھے لگا یہ کیا بنا دیا انہوں نے یہ زیادہ گرینیش تھا اس کے مسلس کم تھے پہلے والے یعنی دی انکریڈیبل ہلک کی نسبت اور یہ ہلک کچھ کچھ فنی فیل ہوتا تھا لیکن مووی کا انڈ آتے تھے مجھے یہ ہلک کچھ پسند آنا شروع ہو گیا اور اس کے آخرے فائٹ سین میں یہ ہلک بہت زیادہ پارفل دکھایا گیا پھر اس کے بعد آتی ہے ایج آف ایلٹرون اور سیریسلی ایج آف ایلٹرون میں ہلک بہت کمال کا تھا مجھے اس کے فائٹ سین بہت زیادہ پسند آئے اور اسی کے انڈ پر ہلک ایک جہاز کے اندر بیٹھ کر سکار کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد کیپٹن امریکہ سیول وار آتی ہے جس میں ہمیں ہلک نہیں دکھایا جاتا اور یہ بات آوویس بھی تھی کیونکہ اس مووی میں ہمیں تھوڑ بھی نہیں دکھایا گیا اگر یہ دونوں کریکٹر اس ٹیم مجود ہوتے تو یہ مووی اوینجر لیول کی مووی ہونی تھی اور مارول سٹوڈیوز والے یہ بلکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک اوینجر لیول مووی بنائے پھر سیدھا ہمیں ہلک کو دکھایا جاتا ہے تھوڑ ریگنا روک میں اور تھوڑ ریگنا روک میں ڈریکٹرز نے کچھ ڈیفرنٹ کیا یعنی کہ جو اس کے ڈریکٹر تھے ٹائکا وٹی ٹی انہوں نے ہلک کو تھوڑے سے ایموشنز دیئے اور سپیکنگ سکلز بھی دے دیئے جو پرسنلی میرے لیے بہت زیادہ ڈسپوائنٹنگ تھی یار دیکھو ہم ہلک فین ہیں ہمیں ہلک کی سمیشنگ اور اینگری پن بہت زیادہ پسند ہے یہاں پر ہلک کو ایموشنز اور سپیکنگ سکلز دے کر ڈریکٹر نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی زیادتی کر دی تھی اور تھوڑ ریگنا روک میں ہلک کا ایک میجر رول تھا پھر آتی ہے مووی اوینجرز انفینیٹی وار اور انفینیٹی وار کے سٹارٹنگ میں ہی ہلک کو بہت بڑی طرح تھینوس کیا تو شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد ہلک اتنا ڈر گیا کہ وہ باقی مووی میں نظر ہی نہیں آیا سٹارٹنگ میں جب میں نے اوینجرز انفینیٹی وار میں ہلک کو دیکھا تھا تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے پہلے فائٹ سین ہے پہلا سین ہے کوئی بات نہیں یہ بہتر ہو جائے گا مووی کے انڈ آتی ہے ہلک اور تھینوس کی ہمیں ایک اچھی سی فائٹ تو دکھے گی ایسا ہوتا نہیں ہے پوری مووی میں ہلک گائب تھا اور ہلک بلکل بھی باہر نہیں آنا چاہتا تھا لیکن پوری مووی میں ہلک کو نہ دیکھنا میرے لیے بہت زیادہ ڈسپوائنٹنگ تھا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا چلو کوئی بات نہیں اس مووی میں نہیں تو اگلی مووی میں ایک میجر رول ہوگا ہلک کا کیونکہ ہلک ہی کچھ ان پاورفل کریکٹرز میں سے ایک ہے جو کہ تھینوس کو ٹکر دے سکتے ہیں لیکن جب ایوینجرز انڈ گیم آئی تو اس میں تو انہوں نے بلکل ہی جو ہے نا وہ ہلک کو زیرو کر دیا میرے خیال میں وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے اور بہت زیادہ ہلک فین کے لیے ڈسپوائنٹنگ مووی تھی کیونکہ اس میں ہلک کو انہوں نے ایک سمارٹ ہلک میں تبدیل کر دیا اور ہلک کا کوئی ایک چھٹکی بجانے کے علاوہ کوئی میجر رول بھی نہیں تھا پوری مووی میں اور جب ہمیں پتہ لگا کہ ہلک کیا ہاتھ ہیل نہیں ہو سکتا مجھے لگا کہ اب ہلک کا کوئی فیوچر نہیں ہے ایم سیو میں لیکن پھر اس کے بعد ہمیں ہلک شینک چی لیجنڈ آف دی ٹینگ رینڈ کے پوسٹ کریڈ ریسنگ میں دیکھتا ہے جہاں پر وہ ہیومن فوم میں ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی ہیل ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آئی شی ہلک اور شی ہلک میں ہمیں پھر سے وہی سمارٹ ہلک دیکھنے کو ملا شی ہلک میں بروس کہتا ہے کہ وہ ایک بینڈ پہنتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہیومن فوم میں رہ سکتا ہے لیکن جیسے اس کارین شپ ان کی گاڑی کے آگے آتی ہے تو ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے بعد بروس کا بلڈ شی ہلک کے اوپر گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شی ہلک بن جاتی ہے اور پھر یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے کہ آخر وہ سکارین شپ میں ہے کون دیکھو جب ہم نے پہلی بار اس سکارین شپ کو دیکھئی تھی تو وہ گرینڈ ماسٹر کی شپ تھی جو کہ سکار کے پلینٹ پر موجود تھی وہاں سے تھور اور اس کی ٹیم اس کو لے کر ایسگارڈ پہنچتے ہیں اور ایسگارڈ سے دوبارہ یہ شپ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی اور اب ڈریکٹ شی ہلک میں یہ شپ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور بروز اس شی ہلک میں کہتا بھی ہے کہ یہ شپ جو ہے ایک پیغام لے کر آئی ہے جس کو یہ بعد میں دیکھ لے گا اب آتا ہے ایک اصل سوال کیا ورلڈ وار ہلک پوسیبل ہے تو میرے خیال میں اس کے بہت زیادہ بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ یہ سکارین شپ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہلکہ اپنا خود کا بیٹا ہی ہو ہم سب جانتے ہیں کہ کومکس میں ہلک کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے سکار پہ جو کہ ایلومیناٹی کی وجہ سے مارا جاتا ہے اور ہلک اپنا بدلہ لینے کے لیے ارتھ پہ آتا ہے اور اسی کومک کو ہم ورلڈ وار ہلک کے نام سے جانتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو مارول سنیمیٹک یونیورس سے کمپیر کر تو مارول سنیمیٹک یونیورس میں اس وقت ایلومیناٹی بھی نہیں ہے آئرن مین بھی نہیں ہے فینٹاسٹک فور کی مووی ابھی تک آئی بھی نہیں ہے فینٹاسٹک فور کی اور بلیک بول جو دوسرے یونیورس میں تھا اس کو وانڈا نے تو دو منٹ میں ہی مار دیا تھا اگر اب سنیمیٹک یونیورس میں ایسی کوئی سٹوڑی لین بنتی نہیں ہے جو کہ ورلڈ وار ہلک کو ایک پروڈیکٹ میں لے کے آئے لیکن کچھ تھیوریز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی تھیوری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارول سنیمیٹک یونیورس میں ورلڈ وار ہلک ہو لیکن وہ ارث پہ نہ ہو وہ سکار پہ ہو کیونکہ سکار پہ اس وقت ایسے پوسیبلی ایسے پاورفل کریکٹرز ابھی بھی موجود ہیں جو کہ ورلڈ وار ہلک میں آ سکتے ہیں جیسے کہ بیٹر ایبل ہرکلیز جس کو اوریڈی ہم تھوڑ لون تھنڈر کے پوسٹ کریڈٹ سین میں دیکھ چکے ہیں اور ہم نے سکار پہ اوریڈی اس کا سٹیچو دیکھا تھا اور پھر ہو سکتا ہے کہ گرینڈ ماسٹر کے اور بھی چیمپئنز اس میں شامل ہوں اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ ورلڈ وار ہلک شاید ارث پہ ہی ہو لیکن اس کے اندر جتنے بھی مارول سنیمیٹک یونیورس میں ہلک سے ریلیٹڈ جتنے بھی کریکٹرز ہیں جیسے ریڈ ہلک شی ہلک ہلک کا بیٹا ابومینیشن اس وقت شی ہلک میں ہمیں دیکھنے والا ہے اور دیکھو شی ہلک کی بات رہی تو اگلی اپیسوڈ میں ہمیں ہو سکتا ہے ہلک نہ دکھایا جائے اور ہلک ہمیں سیدھا آخری اپیسوڈ یا آخری اپیسوڈ کے پوسٹ کریڈٹ سین میں دکھایا جائے جہاں پر یہ سکارن شپ کا جو شیئے شپ ہے اس کا راز بھی کھلے گا تو اب اگر بات کیجئے کہ ہلک کی کہ ہلک آخر اب اس وقت سمارٹ ہلک ہے تو یہ ایک خونخار اور غصے والے ہلک میں کیسے ٹرانسفورم ہو سکتا ہے تو آپ یہ بات جانتے ہی ہوں گے کہ ہلک نے یعنی جب وہ بروس بینر تھا ایکسیڈنٹ سے پہلے جب وہ گاڑی میں موجود تھا تو اس نے خود ذکر کیا تھا کہ اس نے ایک بینڈ بنایا ہے جو اس کو ہیومن فوم میں رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یاد ہوگا اگر آپ کو کہ تھور ریگنا روک میں جب ہلک بروس بنتا ہے تو بروس خود یہ کہتا ہے کہ وہ دو سال تک ہلک کے اندر قید تھا اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو باندھ کر ڈگی میں ڈال دیا گیا ہے اور گاڑی کا سٹیڈنگ کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بروس کو یہ معلوم نہ ہو کہ سکار پہ اس کا ایک بیٹا بھی موجود ہے کیونکہ وہ اس سارے وقت میں خل کی بوڈی میں قید تھا تو ہو سکتا ہے یہ شپ جو ہے وہ گرینڈ ماسٹر نے بیجی ہو اور وہ بیسٹ کو دوبارہ ازاد کر دیں اور بروس کو واپس ڈگی میں یعنی گھاڑی کے ڈگی میں ڈال دیں تو گائز یہ تھی میری کچھ تھیوریس اور ورلڈ وار خلق شاید بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ مووی جو ہے یہ اناؤنس کر دی جائے اور آپ سب کا اس میں کیا کہنا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دائیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دیں